المتعدبین بے عذابہیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومبشرا برسولیاتی من بعدی اسمه احمد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی والکریم والامین ونہنو علا ذالک المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ تمام حضرات محبت کے ساتھ باوازِ بلندر و شفر السلام علیکہ یا رحمتللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا رحمتللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا شفیع المزنبین جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے تو میری آواز وہاں پہنچی سوا سے پہلے بے وضوح عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام خوب رو دیتا ہوں آقا کی سنا سے پہلے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چونے دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے ہر دور نے کی اسم محمد کی تلاوت ہر دور کے ہوتھوں پہ سجا نام محمد ما ام مدحت محمدن بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی حضرات عزیبکار واجب الاحترام زیبِ سجادہ حضرتِ سادادہ محمد عمران ویسی صاحب دیگر علماء کرام وزر سامین حضرات آج کی یہ بابرکت پاکیزہ محفِ لپاک حضور سیدِ عالم محبوبِ دو عالم رحمتل للعالمین رحمتل لاشکین حضرتِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ ملتبا علیہِ تحییت و السلا کے ذکر کے سلسلہ میں مناکد کی گئی اور یہ محفظِ پاک دو عنوانات سے معنون کی گئی پہلا عنوان تحفظِ نامو سے رسالت ہے دوسرا عنوان میرادِ مصطفیٰ در حقیقت یہ دونوں ایک ہی موضوع ہیں اگر ایک موضوع سمجھ میں آ جائے تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن عجیب عالم ہے کہ ہم لوگ یہاں گناہگاروں کی محفر سجا کے چند لوگوں کو ارد گرد سے بلا کے نبی پاک صاحبِ لعلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر اپنی بسات کے مطابق سجاتے ہیں لیکن ایک عالم وہ بھی تھا کہ عالمِ عرواہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو جمع فرمایا پاکیزہ تیم تاہر عرواہ کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے حبیبِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا جیسے سامین تجھے مل سکتے تھے تو نے اکٹھے کر لیے جیسے سامین ہمیں مل سکے ہم نے اکٹھے کر لیے تو نے وہاں آمدِ مصطفیٰ کا تذکرہ کیا آج کرم کر ان کناہگاروں کی محفر پہ اگر توجہ فرما تو تیرا حبیب جیسے ان اللہ میں موجود تھا ویسے ہم غریبوں کے گھر میں بھی آ جائے تاکہ ہم غریبوں کے گھروں میں بھی ہو جانا ہو جائیں مجھے سننا ہے تو ربط رکھنا بڑے گا اور ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کیونکہ بات سمجھ تب آئے گی یادتا وہاں نبی تھے وہاں پاکیزہ روح تھے یہاں ہم گناہگار ہیں لیکن ایک کام تو ہو سکتا ہے وہاں بھی تیرا حبیب آ گیا اگر ہو سکے تو قرب کرنے یہاں بھی اپنے حبیب کو بھیج دیں اس لیے کہ ہم بھی یہ کہہ سکے کہ میرے گھر میں میرا محبوب آ گیا اے میرے گرد گرد والوں خانہ بے چران بھی سب کی نگاہ میں آ گیا ارے تیرے قیام کے تو فیر ہم بھی تو بہ شرف ہوئے وہ گھر جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ کٹیا جس کی طرف کسی کی نگاہ نہ تھی ارے محبوب کا ڈیرہ ہوا تو ساری کائنات کرو ادھر بھی گیا حتیٰ کہ منائکہ کی جمال اس دروازے پہ کھٹڑی ہوتی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا بزرگ خیجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ ساتھ ایک بزرگ کا مزار بھی ہے تو ایک بزرگ کی بات سن لیں حضرت خیجہ شاہ سلیمان تونسوی کو حضرت قبل عالم نور محمد مہربی نے کہا کہ جاؤ سلیمان اس سرکر کے علاقے میں اس بیاء ہو گیا جنگل میں کیونکہ جتاں کڑکنڈاں ہوئی جیرے اتھاں درد مدان دے 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 جاراں جتاں کڑکنڈاں ہوئی جیرے اتھاں درد مدان دے 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 اس لیے کہ جہاں کوئی درد مند بیٹھا ہوتا ہے اللہ اس زمین کو اس کے صدقے آباد فرماتا ہے جیڑیاں تھاواں صوفیاں نیاں جا کے مل مدیر نے آزی اوہ انادے ترتی تاک نہ سکیاں چھل ہکو اوک فرید دیت سنجے گرگ اتھا دی یہ بزرگ تنہائی میں خلوت میں جنگل میں اس لیے آتے ہیں کہ دن چھوڑتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا بیئے فرماتے ہیں میں اس بیاب ہو گیا جنگل میں آ گیا میلاد شیف کا مہینہ آیا اب میں نے میلاد کا احتمام کیا یاد رکھو میلاد منانا یہ نئی بات نہیں ہے ملہ علی کاری سے پوچھو محدثی من جونزی سے پوچھو ملہ علی کاری کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہ تھا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا میں دعوت نہیں کر سکتا تھا میں نے حضور کے میلاد کے لیے ایک کتاب لکھ دی تاکہ قیامت تک اس بہانے میں حضور کا میلاد منا تھا سم خدا کی خوشی روا ہے کہ آج میلاد مستحا ہے حسد سے شیخان جل رہا ہے جو عید مومن بنا رہے ملہ علی کاری کے محدث ہے بہت بڑا اور سر فراد کا گھڑوی نے پوری کتاب لکھی ہے جو بنیوں کا مولوی ہے اس نے کتاب لکھی ہے کہ ملہ علی کاری کے یہ یہ عقیدیں تھے اور انہوں نے عطایت کو حق ثابت کیا ہے المولدن نبی فی مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المولدن نبی فی مولدن نبی یہ کتاب کا نام ہے فرماتے ہیں میں نے قیامت تک میرے پاس قیام تو عام کا انتظام نہ تھا محفر سجانے کے پیسے نہ تھے لیکن حضور کے ملات کے لیے یہ کتاب لکھ دی تھا کہ قیامت تک میں بھی ملات بنانے والا میں شامل ہوں محفر سجانے کے پیسے محفر سجانے کے پیسے محفر سجانے کے پیسے دلوی مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے الرفاظات الجومیہ اٹھائیں کہ محفر سجانے کے پیسے تہلوی وہ شخص تھا جو دن دہلی میں گزارتا تھا رات مدینہ میں گزارتا تھا وہ جو رہی سننی ہونا ذرا بابا سے بلند سبحان اللہ دیکھتے والا بیمارانِ دیوبان کا حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے شیخ عبدالحق محدث سجانوی کا یہ مقام تھا کہ دن وہ اپنے دہلی میں گزارتا تھا رات مدینہ تہیبابے گزارتا تھا مولوی جی اگر محدث کی بات آئی تو زمان و مکام کی قیدے توڑ دی تونے کہ رات مدینہ پھر دن دہلی فاصلہ قریب نہیں لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ تیش وقت جادہ اس حد سانب آہے گاہے کبھی عشق والے قدم اٹھاتے ہیں تو سو سال کا زفر ایک آہ میں تیہ ہو جاتا تھا ایتام حد جہارہ بدگاہے گاہے تیش وقت جادہ اس حد سانب آہے گاہے بہت ہی مختصر ہے تاستانے کم رہی اپنی اور ایک قدم گھر سے نکالا تھا کہ منزل آگئی ہوں اگر شیخ عبدالحقمت اس دلوی رات گدارے مدینہ میں دن گدارے تہلی میں تو جو اس کا آقا ہے وہ چاہے تو مدینہ میں بھی ہو اور یعنی فیصل آباد کے کسی چہمے بھی ہوئی وہ شیخ عبدالحقمت مدینہ سے دیر بھی فرماتے ہیں کہ بارہ نبی یورپ کو سارے مسلمان خوشی کرتے تھے اور حضور کا ملاد مناتے تھے اور آمد کی خوشی کرتے تھے محدث ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی وہ بیان ہے ملاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں ارے ساری دنیا میں ایک وقت ایسا تھا جب لوگ ہر طرف ملاد مناتے تھے حتیٰ کہ ہرمین کے رہنے والے قابت اللہ میں بیٹھ کے منبی کا ملاد مناتے تھے حضرت قطبطی دھنفی لکھتے ہیں کہ جو محفل کب قابت اللہ میں ہوتی تھی ملاد مصطفیٰ کی توجہ میری طرف رکھتے ہیں وہ محفل ایسی ہوتی تھی کہ وہاں کے علماء فقہاء چاروں مذاہب کے ائمہ اکٹھے ہوتے تھے مغرب کی نماز کے بعد ایک مشرق وردار جنوز نکلتا تھا اس جنوز کو نکال کے سوکن لیل سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ کی جائے ولادت پہ جاتے تھے وہاں بیٹھ کے لوگ درود و سلام پڑھتے تھے ایک شخص خدا کرتا تھا اس کے بعد سب کے لئے دعا ہو جائے اے بیدت کہنے والوں یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ کلیہ تم نے کہا سے دیا کہ جو بات قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو وہ ماننی ہی نہیں چاہیے تو ہم بھی آپ سے ایک سوال عدبن کر دیتے ہیں آپ کے باپ کا آپ کی والدہ کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں اس کے باوجود آپ اس کو اپنا باپ مانتے ہیں اس کو اپنی ماں تو ہمارے باپ کا کوئی ذکر ہے کوئی نام نہیں آیا قرآن میں لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن حدیث کے مطابق بات ہونی چاہیے ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہونا یہ کوئی دین کے لئے ضرور نہیں ہے اس لئے نبی پاک کا ملاد منانا یہ اس وقت کے لوگوں کا طریقہ تھا اب حضرت خاجہ شاہ سلمان توسوی کہتے ہیں میں اکیلا بیٹھا ہوں اس آگڑ کے لوگ آدھے لئے بات میں توسا شریف ہوا تھا اس وقت وہاں کوئی نہیں رہتا تھا چند بکریاں جرانے والے لوگ ہوتے تھے فرماتے ہیں میں میٹھا ہوں اور کوئی میری سننے والا نہیں میں روتے روتے سو گیا اور جو ہی آنکھ لگی اتنا مایوس نہ ہو گھر کو سجانے والے آپ بھی جاتے ہیں کبھی خواب میں آنے والے اتنا مایوس نہ ہو گھر کو سجانے والے وہ جو زوا اٹھ کے رات اٹھ کے ساری ساری رات سجاتے ہیں او بھی کلا تیمیوی کلی تیدوجہ اور نکوی پچھلی راتی یاد سجڑ دی دل نہ لگ کے روئی یہ باتی رات ہوتی ہے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے عاشق جب اس وقت آہداری کر رہا ہوتا ہے تو کبھی محبوب کو خیال آ جاتا ہے تو اتنا مایوس نہ ہو گھر کو سجانے والے آ بھی جاتے ہیں کبھی خواب میں آنے والے ساری تکبیر یاد سجلہ یاد سجلہ یاد سجلہ ملاد مصطفان زندہ آباد اہل سنے زندہ آباد یاد سجلہ آباد فرماتے ہیں میری آنکھ لگی حضور تشریف لائف فرمایا ہے شاہ سولیوان توجبی رونے کی ضرورت نہیں تو جاگ اٹھ اور بیان کر جس کا تو ملاد بیان کر رہا ہے وہ ملاد والا خود سنے آج ملاد میں خود سنوں گا ارے کتنے قسمت والے وہ لوگ ہیں کہ ملاد کو پڑے اور مصطفان خود ملاد سنے فرمایا شاہ سولیوان آج کے بعد یہ اجتماع کی بات بھی نہیں رہے گی تو جہاں بیٹھے گا وہاں داخل کا بجمہ ہو جائے اب اٹھے ہیں اٹھ کے کہتے ہیں امروز شاہ شاہا مہمان شدست مالا جمریل با ملائک دربان شدست مالا آج بادشاہ دو جہاں میرے گھر میں آیا ہے آج میرا مہمان دو جہاں کا بادشاہ ہوا ہے آج میرا حال یہ ہے کہ میرے کھن کے دروازے پہ جمریل دربانی کر رہا ہے اس لیے کہ جمریل کو بھی شوق ہے مصطفیٰ کا دیدہ مصطفیٰ کی روایت حضور نے فرمایا کہ جتنی میری خواہش ہے جمریل اتنی تو میری زیارت کرنے نہیں ہوں یا توجہ سے بات سنو یہ آپ نے پیسوں کی طرف توجہ کر لی ہے خزانہِ ذروگوہر پہ خواب ڈال کے رکھ ہم اہلِ محر و محبت ہم دل نکال کے مجھے آپ کے دل چاہیے سوجو چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ حضور کے نالہ انقصد کا بہت مل جاتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ حدیر نعرہِ حدیر احمد علیہ ورشِ شریف زندہ آباد خواہد علماء کا خیال ہے کہ شاہد یہ سننی روٹیوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں صدادہ نشین حضرہ سید پیر علوار حسن شاہ گلانی زندہ آباد حضرہ سخیر سلطان بہوار فینڈ پیش آباد زندہ آباد آپ سمجھیں یہ روٹیوں کی کمی ان کو ہوتی ہوگی جو درِ مصطفیٰ سے کٹ گئے ہیں جو دروازہِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے ارے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں بلکہ وہ تو اس عالم پہ پہنچ گئے کہ حضور سے یہ دی نصیرت دین نصیر رحمت اللہ رہ وہ ہم خوبصورت بات کہن گئے وہ کہتے ہیں میرے قریب نے وغنی کر دیا مجھے ارے بیٹھا ہوا ہوتون جہاں سے اٹھا کے ہاتھ میرے قریب نے وغنی کر دیا مجھے بیٹھا ہوا ہوں دونوں جہاں سے اٹھا کے ہاتھ ارے وہ دروازہ ایسا ہے کہ جہاں ایک دفعہ خیرات ملے پھر قیامت تک دوبارہ کہیں بھی ان کے لئے جانا نہیں اس لئے توجہ اس طرف کرے تو بات بن جائے گی فرماتے ہیں کہ مرون شاہ شاہ مہمہ شدست مارا جبریل باہ ملائک درمہ شدست مارا آج بادشاہ تو جہاں میرے گھر آیا ہے آج میرے سہن میں اجانا ہو گیا ہے ارے میرے دروازے کی شاہر یہ ہے جبریل میرے دروازے پر درمانی کرا حضور نے فرمایا بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا جبریل تو کم زیارت کے لئے آتا ہے زیادہ کیوں نہیں آتا اکی ما نہ تنزلو اللہ بعمر رب کا یا رسول اللہ میں آپ کے رب کی اجازت کے بلیر کبھی نہیں آیا جب اجازت ہوتی ہے آجاتا ہو اب پیار کی بات ہے تو پیار سے سنیں کہتا ہے جب اجازت ہوتی ہے تب آتا ہو بغیر اجازت کے فرشتہ نہیں آتا فرشتہ جب بھی آتا ہے اجازت باوائد بلند کہتا ہے جب آپ پچھلے جو ہیں آپ بھی کہیں فرشتہ اجازت لے کے آتا ہے فرشتہ اجازت لے کے آتا ہے اور سننی مسلمان جب چاہے آقا کی بارگاہ میں چاہتا ہے اے سیدن ملائکہ جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا لیکن جب شدی کے اپر چاہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں چاہتا ہے ناز کرتا ہو کہ کرتن میں ہے پٹا تیرا ورنہ میں کچھ بھی نہیں آقا تیری نسبت کے بغیر فخر کا دل میں دریچہ آباز کرنا چاہیے جن کا دعا کا ہوں ان کو ناز کرنا چاہتا ہے کرے تکبیل کرے رسال کرے حدری فرماتے ومانا تنزلو اللہ بعمر رب بکا میں آپ کے رب کے اجازت کے بغیر نہیں آتا اے جبریل کو پھر بھی اجازت ملتی رہی اور چوبیس ہزار مرتبہ یا ایک روایت کے مطابق ستر ہزار مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کچھ ایسے بھی ہیں ایک دفعہ حاضر ہوئے پھر قیامت تک باری ہی دیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جبریل جاتا ہے آسمان پہ پھر واپس آ جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر پلٹ آتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صدرہ پہ جاتا ہے تو مصطفیٰ کا گلی گوچہ یاد آ جاتا ہے صدرہ پہ جاتا ہے وہ دعا کا چہرہ یاد آتا ہے صدرہ پہ جاتا ہے تو بلدائل کی ذل سے یاد آتی ہے جب وہ جاتا ہے صدرہ پہ تو بیکر چوین نظر آتا ہے جب مصطفیٰ کی یاد آتی ہے وہ پر پلٹ آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا چہرہ ہو کیسا پہ کر چہرہ ہو کہ جس کے ساتھ محبت ہوئی تو رب کو محبوب ہوا اور ظلفے ہو کہ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے واللہ ہی لئے ازا سجا اللہ تعالی مولانا محمد عمر صاحب اس نے بھی بڑی خوبصورت بات کرتے تھے وہ کہتے تھے فوٹو گرافر جب فوٹو لینا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا سین ہو جس میں پیچھے سے تھوڑا سا جھدنا سا باہول ہو تاکہ نکھن کے وہ حسن نظر آنے سے زوب نہیں ہے آپ سننے کی عادت ہوتی ہے وہ عادت چین نہیں ہے صرف نعرے سے نہیں تھوڑا سا بولتے رہنے سے کاؤں چلتا ہے صرف نعرے سے نہیں تھوڑا سا بولتے رہنے سے کاؤں چلتا ہے بات بھی سمجھ آ جاتی ہے اور ذوق بھی تازہ رہتا ہے اور ساتھ ساتھ سواب بھی ملتا ہے پیچھے سے بڑا سا دھدنا سا باہولو تو پھر وہ روشن چیرے چمکتے ہیں غلاف پہلی تو تیری ظنف دو دا یاد آئی دن جو نکلا تو تیرا روحِ صفا یاد آئی فرماتے ہیں جب یہ ضرورت تھی نا کہ تصویر اچھی ہو تو اللہ نے وَلَّلَي لِضَا سَجَا کی تُندلہ ہٹکا دی پیچھا رخ پہ لہراتی ہے کبھی شانوں سے علج بڑھتی ہے رخ پہ لہراتی ہے کبھی شانوں سے علج بڑھتی ہے رہے تُو نے ظلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا کبھی یہاں ہوتی ہے حضورﷺ کے جو بال مبارک تھے جو ظلف تھے ان کے متعلق دو روایتیں ہیں کانوں کی لو تک یا کندوں تک یہ شائری میں ظلف اور گیسو کا جو فرق ہے تو یہ وہی فرق ہے کبھی یہاں تک آ گیا ظلف پردوش وہ ایک رات جو آیا تھا شکیل کوئی بھی رات پھر اس رات سے آگے نہ گئی سبحان اللہ جب کنگی کر کے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو بال یہاں تک آ جاتے تھے اور جب وہ پھر خوش کھولے رکھتے تھے تو اکٹھے ہوتے ہوتے ظلف سیدھی تو سیدھی سادھی ہے ظلف خم ہو تو لطفہ ہوتا ہے خان اللہ خان اللہ کھول ناغذب ہوا تیری ظلف دراز کا کھول ناغذب ہوا ہر پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی کھول ناغذب ہوا کھول ناغذب ہوا کھول ناغذب ہوا کھول ناغذب ہوا تیری ظلف دراز کا ہر پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی ہر پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی سبحان اللہ عظل میں میں وہ ریسٹ پہ مجھے تکلیف ہے یہ عمران صاحب کی محبت اور ان کے شعب کے پیشے نظر آ گیا ہو تو بہت عرصے سے رما نہیں ہوئے اس لیے جیسا بھی ہے کھول ناغذب ہوا تیری ظلف دراز کا کمی کسی سے پوچھو جو ظلفوں میں فس گئے ہیں رہی کھولنا رضب ہوا تیری ظلف دراز کا ہر پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی وہ بلٹ کے آتا ہے اس چہرے کو تکنے کے لیے جس چہرے کو رب بھی تکتا رہتا ہے جس چہرے کو نہیں سبحان اللہ کا مدہ نہیں آگا ہر بات تقیل سے کروں گا لیکن آپ سبحان اللہ کہیں گے تو بہت بنے گی میں نے کہا رب کہتا ہے کہ وَسْبِلْ لِحُکْمِ رَبَّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِلَا اے محبوب تو سبر کر تو تو ہماری آنکھوں میں ہر وقت رہتا ہے اللہ اللہ ارے ساری دنیا کو رب دیکھتا ہے پر کسی کو نہیں کہا کہ تم سب میری آنکھوں میں رہتے ہو لیکن اپنے حبیب کو کہا محبوب تیری ذات کی خاطر یہ تسلی دیتا ہوں فَإِنَّكَ بِعَيَنِلَا تُو حبابت میری آنکھوں میں رہتا ہے قَدْلَا تَقَدْلُ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَائِ فَإِنَّكَ قِبْلَةً تَمْتَرْدَا ارے مجھنم اٹھائے حضور نے کہا حالت نماز میں اگر آسمان کی طرف دیکھو گے تو مجھے خطرہ ہے اللہ تمہاری نظر نقب دور کر دے کہی ختم نہ ہو جائے آنکھیں لیکن اگر حبیبِ خدا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو اللہ فرماتا قَدْلَا تاقیق ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پیچھے بیٹھے ہو آپ بھی سمجھ رہے ہو یا نہیں رسول اللہ دروں قَدْلَا ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تُو بیسے نہیں دیکھتا تھا میں دیکھتا ہوں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں لیکن اپنے حبیب کو پیار سے دیکھ رہا تھا مسلم کی روایت کہتی ہے عام مومن آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے وہ دعا کے مکڑے والا دیکھے تو اللہ خوش ہوتا ہے وہ صرف خوش نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے لوگوں نے مثال سنی ہوگی کہ یار یاروں پر قبل قربان کرتے ہیں میں کر کے دکھا ہوں گا آج کہ یار یار پر کیسے قبل قربان کرتے ہیں محبوب جس طرح تیری رضا پلٹ جا آج دوسری طرح موم کر لے آج جیسے تیری منزی ہے اگر سے میری منزی ہے اے اشارہِ عبرو پر اللہ نے قبل قربان کر دی ہے فرمایا وہ قبل قربان دوسرے قبل کو قابہ بنا لو اور فارا نبند یننا کل قابہ بھی نہیں کہا یہ توجہ طلب بات ہے اگر القابہ آجاتا یا القبل آجاتا تو یہ مخصوص ہو جاتا ہے اور یہاں نگرہ ہے معرفہ نہیں ہے یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں میری رضا چلے گی فرمایا قبلہ تن نگرہ ذکر کر کے تردہا آج حبیب تیری منزی ہے جس کو چاہے کے نام کیونکہ چیدر خدا ہے ادھر نبی ہے چیدر نبی ہے ادھر خدا ہے خدای بھی سب ادھر پھرے گی چیدر وہ آدھی مطال ہو اللہ اکمار نارے رشانہ یا سلام نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے کائناتِ عالم میں ایسا کو شخص نہیں ہوا کہ جس کی رضا رب چاہتا ہو سب رب کی رضا چاہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کی رضا رب چاہتا سلام فرمایا میں صبح چکتے ہوئے سورج غروب ہوتے ہوئے اپنی عبادت قبول نہ کروں گا لیکن تجھ پہ اگر کوئی درود السلام کا نظرانہ بھیجے گا اسے قبول کھا لے اور اگر حبیب تجھے یہ کہیں گے یا رسول نہیں تو قسم میں کھانگا یا حسین بل قرآن الحکیم اِنَّكَ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہوں کہ تُو ساری دنیا کر جائے ماں بطا کا ربوں کا وما کرا محبوب تیرا رب تجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے کم پایا نہیں ہے وہ جسو نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں توجہ طلب یہ عمل ہے کہ میرا نبی وہ مقصود کائنات ہے ساری دنیا کا مقصود اس کائنات کا مقصود انسان ہے انسان کا مقصود خدا ہے اور خدا کا مقصود مصطفیٰ دل اشک محمد غیش کرتا رکابت خدا خیش کرتا یہ مسیح پانی بطیق وہ کہتا میں نے جب سے مصطفیٰ سے دل باندھ لیا جب سے حضور سے عشق کر لیا اپنے رب سے رکابت کر لی ہے میں اپنے رب کا رکیب ہو گیا نابر دل قسمی نے کچھ اسی مضمون کو دیوایا کیسا رب تے مقدس تو میرا فخر بجا ہے میرا ہے جو محبوب وہ محبوب خدا ہے محشر میں میں جی کر کے انہیں دیکھ سکوں گا یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر بابا ہے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اگر ذوق ہے تو اس پر کچھ آس کرو لیکن یہ جو خاموشی ہے نا یہ سبحان اللہ کے بعد جو خاموشی تاریح ہو جاتی ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں داد مارنا یہ ہے داد مارنا داد دینا نہیں ہے کہ سبحان اللہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چٹی جو آپ کے جرمانہ تھا وہ ادا کیا دل آپ کا ساتھ نہیں وہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا جو سننے کے موڈ میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں حضرت محدث آزم پاکستان حضرت علامہ سردار آمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتا تھے مومن کی نشانی ایک ہے حضور کا ذکر کرو اس کا چہرہ کھل گئے تو سمجھے مسلمان ہے اور اگر حضور کا ذکر میں مرتا جائے گھٹنا جائے اندر داخل ہوتا جائے تو سمجھو اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے حضور کا ذکر کرو سمجھو اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے یہ ادھر سے کمی نہیں ہوتی کمی اس طرح سے ہوتی ہے اگر کھل اٹھے چہرہ تو سمجھو مومن کامل ہے اگر کچھ چہرہ کو اٹھا جائے تو اس کو رات کو اپنا دل چیک کرنا جائے یہ دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت چلی تو نہیں گئی کوئی لبیرہ تو نہیں پڑھ گیا جس نے نوٹ لیا وہ کوئی کسی ایسے کے ہاتھ تو نہیں جائے گئے جو بے ذوقی کی تعلیم دیتا ہو ارے یہاں مسیہ ہیں یہاں ذوق ہیں آؤ ایک بہت بڑے بزرگ کی بات کرتا ہوں جو ذوق کا دخص دے رہے ہیں نظرت خاجہ خاجگاہ مہین و تین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں ویاب وحلقہ رنتا نے بس میں عشق درا ویاب وحلقہ رنتا نے بس میں عشق درا کہ جرائے سے شراب بکا دہند دھرا اگر بکا طلبی اولت فنا پاشی کہ تا فنا لشوی رہنہ میں بری با بکا فرماتے ہیں اگر تجھے چاہیے ہمیشہ رہنا تو آ ہم عشق و عدوں کی بس میں آنا تجھے ذوق کی وہ شراب پنا دے کہ تُو مر کے بھی نبار سکے ہمیشہ زندہ رہے ہماری ذوق اور مستی ہو ہیں کہ ہم نے عشق کیا تو عشق کا اظہار کرنا بھی سیکھا ہے کسی نے پوچھا تھا یہ کشتیا خاندار کیا ہوتا ہے تو جواباً کسی نے کہا یہ شدتِ جذبہِ عشقیہ ہے جس عشق میں بیتابیاں آ جائیں بے قراریاں آ جائیں اس میں اظہار کے پہلو نکلے وہ عشق بڑا اچھا ہوتا ہے جیسے بلال ہر وقت مار کھا کھا کے اظہارِ محبت کرتا تھا یہ مان پہ تھک جائیں گے مہمار کھاتے ہوئے کبھی نہیں کیونکہ سر خوشِ لزتِ دیدار نظر آتے ہیں سر خوشِ لزتِ دیدار نظر آتے ہیں آئین پشت با دیوار نظر آتے ہیں آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں نہ بابا سے پرند کہتو آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں آئینے کی عادت ہے لوگ آئینہ دیکھتے ہیں لیکن حسن والے ایسے بھی ہوتے آئینہ انہیں دیکھتے رہ جاتا ہے سرخوش لذتے دیوار نظر آتے ہیں سرخوش لذتے دیوار نظر آتے ہیں آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں جرمِ عشقِ توم میں کشند ہو آئینہ کہتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا صرف تجھ سے عشق کرویں جرمِ عشقِ توم میں کشند ہو آئینہ تونیز برسرِ پاما کے آتما شاید اور سرخوش لذتے دیوار نظر آتے ہیں تونیز برسرِ پاما کے خود طوا شاید اور سرخوش لذتے دیوار نظر آتے ہیں سرخوش لذتے دیوار نظر آتے ہیں آئینے پشتبہ دیوار نظر آتے ہیں عشق میں کون گواہی میری دے گا ساگر عشق میں کون گواہی میری دے گا ساگر سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں اس لیے جو زوق میں چاہتا ہوں وہ زوق ہے سمجھے آپ زوق وہ جو میں چاہتا ہوں ہم چھوٹے سے ان حدود سے اوپر ہیں مولویوں کے پاس رہے درسوں میں بڑھا لیکن جو مس لگی جو اصل اس پر کلی لگی وہ تصوف کی تھی صوفیوں کی تھی وہ آہلِ دن کی تھی اس لیے وہ دن والے ہی یاد رہے باقی سارے کول کے آشاءاللہ آشاءاللہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں جن لائے سا کھانے دی اے چن لائے سا کھانے دی ایک ماہیا تُو مل جائے نہیں لوڑ زمان نے دی ایک ماہیا تُو مل جائے نہیں لوڑ زمان نے دی ایک ماہیا تُو مل جائے نہیں لوڑ زمان نے دی اکمہ یا تم ملے چائے نہیں ہو لوڈ زمانے دی اکمہ یا تم من جائے نہیں ہو لوڈ زمانے دی اکمہ یا تم ملے چائے ہیں نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک ماہیہ تو بھی جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی باق میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ماہیہ تھا اے مشکا تو جاؤ دوسر کا انال ماہی اللہ دی یم اللہ حقیل کفر فرما میں ماہیوں ایک ماہیہ تو بھی جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک ماہیہ ایک ماہیہ تو بھی جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک ماہیہ تو ملے چائے اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ہاں اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو ملے چائے نہیں اوہ لوڑ سما نے دی ہی اکمہ یا تو یا تم مل جائے نہیں ہو لوڑ سماں نے دی ایک ماہ یا تم مل جائے نہیں ہو لوڑ سماں نے دی کوئی کسی کو مانگے کوئی کسی کو مانگے ایک ماہ یا تم مل جائے نہیں ہو لوڑ سماں نے دی ایک ماہ یا تم مل جائے نہیں ہو لوڑ سماں نے دی او رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے 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 الہ کانیان لکھتاراں ساڑی تار مدینہ ہے اے اے الہ کانیان لکھتاراں ساڑی تار مدینہ ہے اوہ لوگ کا دیاں لکھٹا رہاں ساڑی پھارے ہلی لائے اوہ چوڑا پکھیاں دا کوئی چوڑا پکھیاں دا اوہ پرت کے تک مایا کی جاندائی اکھیاں دا اوہ پرت کے تک مایا کی جاندائی اکھیاں دا اوہ پرت کے تک سوڑا کی جاندائی اکھیاں دا اوہ پرت کے تک مایا کی جاندائی اکھیاں دا اوہ سہلی گئی جو کی اوہ کوئی سہلی گئی جو کی اوہ چنا دینے تانے چنا شالا رہاں میں اوہ نہیں جو کی اوہ چنا دینے تانے چنا شالا رہا میں اوہ نہیں جو کی اوہ چنا دینے تانے چنا شالا رہا میں اوہ نہیں جو کی اوہ چنا دینے تانے چنا شالا رہا میں اُنہائی جوگی جنا دے میں تانے چنا شالا رہا میں اُنہائی جوگی آپ کہہ دے آگی جنا دے میں تانے چنا کبھی کسی نے مشرک کہا کبھی پیدا جی کہا ہم پسر و چشن کہہ دے ہیں کہ جنا دے میں تانے چنا شالا رہا میں اُنہائی جوگی جنا دے میں تانے چنا شالا رہا میں اُنہائی جوگی سباہ 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 مجھے امتازہ ہو گیا ہے کہ آپ کون مجھے لوگ ہیں اور اسی ذوق کا مدہرہ کریں تو بس بات مان جائے اللہ رب نے صدر شاد فرما رہا ہے مَن مُبَشِّ عَمْ بِلْعَسُونِ يَعْدِي مِمْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَد ایک چالیس سال کا خوبصورت نوجوان جو 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 میرے بات آنے والا ہے اس کا نام اللہ نے احمد رکھا یہ شخص کون ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے اور شان یہ ہے فرماتے ہیں میں ماترزاد اندو کو پیلا کر دیتا ہوں میں مرد زندہ کرتا ہوں بس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں اب سوچو چاہتا ہوں آپ چکوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور سب سے مشکل بات کرنی ہوتی ہے ان سادے لوگوں میں پڑے لکھے لوگ جلدی بگڑ لیتے ہیں جو آیا اور خوشخبری دینے والا بند گیا ہے ادھر چکوں میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو کسی نواب کا سیٹھ کا ملک کا نبردار کا خوشخبری دینے والے کمی ہوتے ہیں لیکن سید الانبی آیا تو خوشخبری دینے والے نبی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کمی نہیں پھیجے بلکہ ابرسہ اعام نبی بھی نہیں آیا مرد کو ٹھوکر مارے تو زندہ کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہم عطا کی بارگاہ میں ذرا عارف تو کر سکتے ہیں یا اللہ ایسے ہی کو خوشخبری دینے والا بیٹ سبحان اللہ ایسے ہم عطا کی بارگاہ میں ذرا عطا کی بارگاہ میں ذرا عطا کی بارگاہ میں خوشخبری دینے والا بیٹی ہے ایسے ہم عطا کی بارگاہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے ہم عطا کی بارگاہ میں خوشخبری دینے والا بیٹی ہے ایسے ہم عطا کی بارگاہ میں خوشخبری دینے والا بیٹی ہے آم کے مطابق گفتگو گئے ماشا اب گفتگو زمین والوں پہ ہے اور بعد آسمان کی کی جا رہی ہے توجہ کوئی نہیں نام پھر دینے والا میں سمجھا دوں حضور کا نام نامی اسم گرامی احمد کی آسمان پہ سمین پہ حضور آئے تو محمد نام پہ اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد اسمہو احمد چاہیے تو یہ تھا اسمہو محمد لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تفیلی ہوں اسی کے تفیل سارے منابت ملے ہیں آج میں بھی تو بتا ہوں میں بھی آسمانی الاصل ہوں میں بھی دفق جبریل سے پیدا ہوا ہوں میں بھی آسمان سے آیا ہوں پھر آسمان پہ پڑھ جاؤں گا لہذا بات بتاؤں گا وہ جو آسمان پہ مشکور ہے تاکہ یہ بھی پتہ جلے عیسیٰ آسمان پہ رکھ گا یہ آپ کے لئے دیکھتے باری بیدا ہوگی ہے برزنیوں پہ لانت برزنیوں پہ لانت برزنیوں پہ لانت یہ تو ان کو محموا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں آگئے نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ آج بھی اور تمہیں یہ بیماری کو آج بھی پیدا ہوئی اور کام لوگوں کے ذہن ہے ایک ایسے فاطر اور عقل اور ایک ایسے ایک آنکھ سے محروم اور عقل سے محروم شخص کے پیچھے جل نکلے ہو اگر اس کی نموکت سچی ہے تو ایک کنیا آج بھی اب ان سے عرض کرتے ہیں کہ کسی طریقے آپ کو حل کروا دے کہ نبی جہاں مرتا ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہ وہیں دخل ہوتا ہے آپ کا نبی لیٹرین میں مرا ہے تو چاہیے اس کو دخل بھی لیٹرین میں کر دیں آپ سنو سبور حیقل اس کا تیسرا حصہ اس میں آج بھی بہت ساری قطع و برید کے باوجود یہ بات موجود ہے کہ دعوت علیہ السلام جن کی گفتگو سن کے پرندے آسمانوں پر رکھ جاتے تھے جن میں درنم میں گم ہو کر پکھر بھی آپ کے ساتھ ضبور پڑھنا شروع کر دیتے تھے وہ فرماتے ہیں اے لوگو میں جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کی حکومت کیا بڑھتا چلے گی اس کی حکومت اب پھر آپ ٹھک گئے میں سست نہیں ہونے دوں گا آپ کو چلنا پڑے گا ماشاء اللہ یہ نید آج گھر رکھ کے آئے آپ کیونکہ آنکھ لگ جائے تو کپ آنکھ لگا کریں عشق والوں کے لیے نید حرام ہوتی ہے آج آنکھ دگالوں مدینہ والا سے اور تلقمت خدرہ کے تحور میں بیچے رہو نید خریم کی نہیں سارے تکبیر یا رسالہ یا رسالہ یا رسالہ باتیں ہیں میں جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا وہ قیامت تک رہے گا توجہ کوئی نہیں آگا وہ یہ ضبور میں دعوت علیہ السلام بھی بتا گئے کہ حضور کے بعد قیامت تک پہیار نبی نہیں آئے گا بلکہ صرف اور صرف حضور کی حکومت درجمہ کس کا کیا میرا نبی کہتا ہے کہ خاتم کمانا نہ مرزا سے پوچھنا نہ ملہ سے پوچھنا نہ مجدد سے پوچھنا میں بتاتا ہوں انا خاتم النبیین میں ہی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے بہان اللہ بہان اللہ قرآن کی جو تفسیر مصطفیٰ نے کر دی اب کسی گلہ مجدد کی ضرورت نہیں خاتم النبیین کی تعریف حضور نے کی کہ میں وہ ہوں کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور حضور نے یوں اپنی دو انگلیاں جوڑ کے کہا آنا پسا تو کہا دیں میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملے ہوئے ہیں یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتی میرے بعد قیامت آئے گی نبی کو ہی نہیں آئے گا اب زبور والا کہتا ہے صرف یہ بات نہیں بلکہ جو مجھ سے بعد آنے والا ہے اس کی زبان پہ اللہ بولے گا اس کی زبان پہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَا يُنْيُّهَا سبحان اللہ لیکن قرآن صاحب قرآن کی بال آیات میں وزن ہے عروض الشیلی اب اِنْ هُوَا اِلَّا وَا يُنْيُّهَا شاعری نہیں ہے قرآن اللہ کا قرآن لیکن اس میں وزن ہے شاعری میں جو وزن استعمال ہوتا ہے روایات روایات روایات